بسم اللہ الرحمن الرحیم بارش کا امکان ہے میلبرن کرکڑ گرون میں میچ ہوگا تو وہاں بارش کا امکان ہے تو آئی سی سی نے یہ بات بیان دیا ہے کہ اگر یہ پاکستان اور بارد کا میچ نہیں ہوتا اتنا اہم میچ ہے یہ کہ اگر یہ میچ نہ ہوا تو آئی سی سی کو سات ملین ڈالر کا نقصان ہوگا اس میچ نہ ہونے کے وجہ سے تو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ میچ ہو اور پاکستان اس میں بڑی کامیابی حاصل کرے اور اس ٹورنامنٹ میں پاکستان ایک اچھے جو ہے وہ اچھا آغاز کرے حضرین آج کل جو ایک سوشل میڈیا پر ایک نرندر موڈی کی بارد کے وزیراعظم نرندر موڈی کی ایک ویڈیو کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں نرندر موڈی نے یہ کہا ہے کہ یہ اس بات کا پتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو چلا کون رہا ہے اندازہ کریں کہ یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے بارد اور یہ اس طرح ہمارے پاکستان کے بیان دے رہا ہے کہ اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کو چلا کون رہا ہے پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے پاکستان کو جو ہے وہ وزیراعظم چلا رہا ہے پاکستان کو نواز شریف چلا رہا ہے یا پاکستان کو کون چلا رہا ہے اس بات کا تو پتا ہی نہیں ہے انہوں نے کوئی تائناتی کرنی ہوتی ہے تو لندن سے جہاں وہ پروور لیا جاتا ہے اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ جہاں وہ بھی آج کل ان کی سہولتکار بنی ہوئی ہے تو اس طرح نزندر موڈی نے بیان دیا ہے تو یہ پاکستان کے سلسدانوں کے لیے ایک شرمندگی کی بات ہے اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس نے جو پی ٹی آئی کا ایم اے نے گرفتار کیا اس کو کل سے لے کر کل سوشل میڈیا پر یہ تصویر اس کی بہت زیادہ وارل ہے اسلام آباد پولیس نے ہی اس کی تصویر جو ہے اس کو سوشل میڈیا پر ڈالا جس کے بعد وہ تصویر جو ہے بہت زیادہ وارل ہوئی ایم اے نے سالحہ محمد خان جن کے گلے میں ایک تختی ڈالی گئی ہے اس تختی کے اوپر اس کو گرفتار کرنے والے کا نام لکھا گیا ہے کہ فیلان انسپیکٹر صاحب انہوں نے گرفتار کیا ہے جیسے ان کو بڑی بہادری کا تمغا امتیاز ملنا چاہیے یہ اصل میں خیبر پختون خوان اور اسلام آباد پنجاب یعنی کہ یہ آپس میں جو ہے وہ اتنی گمبی صورتحال بنا چکے ہیں اسلام آباد پولیس جو ہے بلکہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی بہت زیادہ وارل ہو جس میں اسلام آباد پولیس نے خیبر پختون خوان پولیس کے اہلکاروں کے اوپر تشدد کیا اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس کا بیان آیا کہ یہ ایک غلط بیانی ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ فیک نیوز ہے اندازہ کریں ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط بات ہے یہ فیک نیوز ہے ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وارل ہے جس میں اسلام آباد پولیس نے خیبر پختون خوان پولیس کے اہلکار کے اوپر تشدد کیا تو یہ صورتحال ہے سالح امدہ جو عوام کا نمائندہ ہے عوام نے اس کو منتخب کیا ہے تو اس کے اوپر یہ تشدد کر رہے ہیں اس سے پہلے بہت سارے گرفتاری ہیں یہ نہیں کہ یہ پہلے ایم اینے ہیں یہاں جو پہلے رکن اسمبلی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے اس سے پہلے جو رانا سناولہ ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں شہباز شریف گرفتار ہوئے ہیں نواز شریف گرفتار ہوئے ہیں دیگر جو سیاستدان ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں لیکن اس طرح ان کے گلے میں تختی ڈال کر اور ان کی تصویر ہے اس کو سوشل میڈیا پر تو نہیں ڈالا گیا یہ انتہائی گمبیر صورتحال ہے شرم کی بات ہے تو اس کے بعد اسلام آباد پولیس کے طرف سے ایک بیان آیا کہ جس نے یہ کام کیا ہے ملکہ جس نے اس کو گرفتار کر کے اس کے گلے میں تختی ڈالی ہے اس کو موتل کر دیا گیا ہے جس نے یہ کام کیا ہے اس کا تو انہوں نے نام نہیں لینا ظاہری بات ہے نام نہیں لینا لیکن اسلام آباد پولیس کسی کی سہولت کاروں کے پیچھے آج کل چل رہی ہے جیسا وہ کہتے ہیں وہ ویسا ہو جاتا ہے تو یہ کہنا غلط بات ہے آپ دیکھیں کہ جب کسی مجرم کو پولیس گرفتار کرتی ہے اور اس کے تصویر ہے سوشل میڈیا پر ڈالتی ہے تو اس کے چہرے کے اوپر وہ بلر کا نشان ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کا چہرہ نظر نہ آئے دیکن یہاں تو واضح طور پر دکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے پی ٹی ای کے ایم این اے کو گرفتار کیا ہے اور اس کے گلے میں تختی ڈال دی گئی ہے تاکہ اس کی عزت کو نقصان پہنچے اس کو زلیل کیا جائے یہ صورتحال ہے ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے تو اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان نے گزشتہ کل عظم سواتی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ جمعہ رات یا جمعہ کو لانگ مارچ کا اعلان کریں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک صحافی نے اسے سوال کیا کہ اگر آپ کو گرفتار کر لیا گیا لانگ مارچ سے پہلے تو کیا پھر بھی لانگ مارچ ہوگی تو عمران خان نے کہا کہ ہاں پھر بھی لانگ مارچ ہوگی اور عمران خان نے کہا کہ پور امن لانگ مارچ ہوگی جس کے اوپر وزیراعظم پاکستان کا موقف آیا انہوں نے کہا کہ ایک سرٹیسفائیڈ چور کو ہم اسلام آباد میں گسنے نہیں دیں گے میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو یہ لانگ مارچ سے روکنے کے لیے اس کی گرفتاری کریں گے اس کو ناہل کریں گے اور یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے آ رہی ہے لہٰذا عمران خان نے جو وزیراعظم پاکستان شہباز شریف انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو ہم اسلام آباد میں گسنے نہیں دیں گے عمران خان کو سرٹیسفائیڈ چور کہہ رہے ہیں اندازہ کریں آپ وہ بندہ کہہ رہے ہیں جس کے اوپر خود منی لانڈرنگ سولہ عرب روپے منی لانڈرنگ کا کیس ہے جس کو فارغ کر دیا گیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان سرٹیسفائیڈ چور ہے جس نے توشہ خانہ کے جو اتحائف ہیں ان کو بیچا اور اس کی جو رقم ہے اپنے جے میں ڈالی یہ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خزانے میں یہ رقم جمع نہیں کرائی ہے وقت پر جمع نہیں کرائی ہے تو وہ سرٹیسفائیڈ چور ہیں یہ سولہ عرب روپے کی منی لانڈرنگ کرنے والا وزیراعظم پاکستان یہ بات کہہ رہا ہے اور ان کو پھر این ایر او ٹو بھی دے دیا گیا این ایر او ٹو جو ہے وہ اس کا سلسلہ جاری ہے اب نواز شریف صاحب جہاں وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں ان کا راستہ جہاں بلکل صاف ہو گیا ہے مریم نواز جہاں وہ لندن میں ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ پاکستان آئیں گی اصل میں ان کا پلان پہلے سے ہی بنایا ہوا تھا یہ امران خان کو ناہل کرنا اور ناہلی کے بعد نواز شریف کو پاکستان میں لے کر آنا ان کو اسمبلیوں میں کھڑنا اور وہاں جا کے ان کو دونوں کو اہل کرنا اور ان کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنا الیکشن میں یہ صورتحال تھی تو ویسا ہی ہو رہا ہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کیا امران خان کی مقبولیت میں کوئی فرق پڑا ہے تو میں یہاں آپ کو بتا دوں امران خان کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑا امران خان کی مقبولیت میں دن بزین آئے روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے رانہ سناولہ نے بیان دیا ٹویٹر پر ٹویٹ کی کہ امران خان کے لیے جو احتجاج کرنے کے لیے باہر لوگ نکلے تھے وہ صرف بیس سے چالیس لوگ تھے ہر شہر میں تو میں چھوٹا سے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر امران خان کے ساتھ ہر شہر میں بیس سے چالیس آدمی ہے تو آپ پتہ کیا کریں ایسا کریں کہ الیکشن کروالیں انہیں امران خان کو ہرار دیں الیکشن میں تو اپنی ازاد حکومت بنا لیں تا کہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کریں ظاہر یہ بات ہے جب آپ الیکشن میں امران خان کو ہرار دیں گے تو آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا تو آپ الیکشن کروالیں کیونکہ امران خان کے ساتھ بیس سے چالیس آدمی ہیں تو بیس سے چالیس آدمی تو کچھ بھی نہیں ہے بلکہ آپ تو پھر دو تہائی سے بھی اوپر چلے جائیں گے تو یہ صورتحال ہے